اب ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مجید بنی کب کعبہ تو آپ کو بنایا اللہ نے بنایا کعبہ کس نے بنایا تھا اب یہ والی جو مجید ہے اللہ اقصہ مجید بنی کب قرآن میں اس مجید اقصہ کس نے بنایا کب بنایا اب ہم کیا پہچان کر رہے ہیں کہ وہ کعبہ تو اللہ نے بنایا تھا یہ جو مجید اقصہ ہے مبارک مجید ہے اور کیوں مبارک ہے اس کو مبارک کیسے ہوئی کیا ہوا اس کو بنایا کس نے تو سورہ الكہف ایٹین اس کی نائنٹین آئیت فَلْ يَعْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْ يَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّا بِكُمْ أَحْدًا اصحابی کہف اصحابی کہف ہے سنا آپ نے سورہ كہف ہے لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھو سنا آپ نے کبھی سنا سورہ كہف کا آپ وہ کرا کریں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ سے آپ نے سورہ كہف پڑھنی ہے وہ تو آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں واللہ عنہ بس ثواب یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو صرف یہاں بتانا چاہ رہا ہوں اصحابی کہف کے اصحابی تھے کوئی عربی میں کہف انگلیش میں کیف یہ جو عربی کا لذہ ہے کہف اس کو انہوں نے انگلیش میں کر دیا کیف کہف کیف سمیلر یہ کہف سے کیف بنایا انگلیش میں صحیح ہے اور اس کے اندر ہمارے ہیں اس کو کہتے ہیں غار اردو میں اس کے اندر میں ویسے بتا رہا ہوں کچھ اصحابی تھے جو اللہ تعالیٰ نے کو کسی وجہ سے نالج کے اندر آگے بڑھا دیا تھا اور انہوں نے جا کے کیف میں پناہ لی دی ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا وہ ہم یا ذکر پڑھ رہے ہیں یہاں پر اس وقت اور اسی طرح ہم نے ان اصحابی اصحابی کیف یعنی اصحابی کو مقرر کیا تاکہ وہ اپنے درمیان سوال کریں اس میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا اصحابی ٹھہرے انہوں نے کہا ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا ایک حصہ انہوں نے کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ تم کتنا ٹھہرے پس مدینہ کی طرف اپنے میں سے کسی ایک کو اس ورکے کاغذ کے نوٹ کے ساتھ مقرر کرو پچائیے کہ وہ نظر ڈالے کہ کونسا کھانا زیادہ جواز والا ہے پچائیے کہ وہ رس کے ساتھ آئے اس مدینہ سے اور چاہیے کہ وہ محضب بعد اب ہو اور تمہارے ساتھ کسی ایک کا ہرگز شعور نہ کر آئے یہ میں آپ کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں سمجھا دوں کہ کچھ عرصے کچھ عرصہ بول رہا ہوں میں صحابی جو تھے کیف کے کیف کے ان کو اللہ تعالیٰ کچھ عرصے ان کو غنودی ہے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں سلیپ غنودی میں گزار دیا نہ وہ سو رہے تھے نہ جا رہے تھے بہت عرصے لیکن وہ کانشنس نہیں تھے کانشنس سمجھتے ہیں میں اور ہم سب کانش ایسے نہیں تھے بہت عرصے ان کو اپیرنلی قرآن میں کہیں ہیں تین سو نو سال ان کو وہاں سلا دیا پھر اس کے بعد ان کو اٹھایا تو ان میں سے لوگوں نے آپ سوال کیا ہم کتنا عرصہ رہے ہم کتنا عرصہ رہے ہم تو ایک نے کہا یا تو ایک ایک دن کا حصہ یا کچھ اس سے ایک آر ٹھہرے ایک دن یا دن کا ایک حصہ رہے یعنی جب اٹھے جیسے ایک آدمی سو جائے فر ایجامپل تو اٹھتا ہے تو اس لگتا کہ میں بتا ساتا ہے بھائے گھنٹے کتنے گھنٹے سویا ان کو تو تین سو نو سال اس کنڈیو سوئی نہیں تھے کسی کنڈیشن میں نے خاص کنڈیشن اس کو اللہ نے بتا ہے عجیب کنڈیشن ہے وہ کہتے ہیں ہمیں لگا ہے جیسے ایک دن یا اس سے کم ایک دن حصہ رہے اس کے اس کیف اس کے اندر تین سو نو سال انہیں لگا ایک دن یا اس سے کم تو انہوں نے کہا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے ہم کتر سر رہے تو ہم ایسے کرتے اپنے میں سے ایک کو مدینہ بھیجھتے جہاں بھی وہ تھے وہ وہاں جہاں تھا وہ غار وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں مدینہ کی طرف بھیجتے ہیں کہ وہاں سے جا کے کچھ کھانا لے کے ہے اور ایک ایک ورق دیتے ہیں اس کو ورق کہتے ہیں یعنی کہ کاغذ کا کوئی نوٹ یا اس کو کہتے ہیں آہ لیف بھی کہتے ہیں پتہ بھی کہتے ہیں جو بھی اس کو لے لیں معنی ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھیجتے ہیں یعنی اب اس ورق لے لیں نوٹ کیوں کھانا اس کے ایوز بھی لے کے آئے گا مگر وہ اس سے کہتے تم ایسے جانا پچائی کہ وہ نظر دارے کون سا کھانا اچھا لے کے آئے پچائی کہ وہ ریس کے ساتھ آئے مدینہ سے اور چائی اسے چائیے کہ وہ محضب طریقے سے جائے باعدب ہو اور تمہارے تمہارے ساتھ کسی ایک کا ہرگز شعور نہ کرائے یعنی ہم جس طرح یہ سو رہے ہیں یا ہم جس طرح اس پوزیشن میں تھے لوگوں کو یہ نہیں پتا چلے کہ ہم یہاں تھے یعنی اس طرح جائے تین سو سوچے آپ تین سو نو سال بعد ہو جا رہے ہو اس کو محضب طریقے سے جانا ہے اور اس طرح بات کرنی ہے نوٹ لے کے کھانا لانا ہے اور لوگوں کو پتا نہیں چلے کوئی شک نہ کر لے پتنی عجیب وضع کا آدمی آگیا تین سو نو سال بعد جب تین سو نو سال بعد وہ جائے گا فرض کرئیے میں ایک مثال ہائپوتیس کر رہا ہوں میں ابھی ہوں اور تین سو نو سال پتنی کیسے لوگ ہوں گے تو مجھے نہیں لگے عجیب سے کیا ہوگے تو اسے تو کہا تم محضب طریقے سے جانا ہے مطلب لوگ شک نہ ہو جائے کہ تم کئی باہر سے آئے ہو ایک بات ہے سب محضب طریقے سے جانا اور کسی کو شعور نہ ہمارے بارے بات سمجھ میں آگے یہ بہت مشکل بات تو نہیں ہے اب کیا ہوا آپ لوگ سمجھ آرینے بات کہاں تک بھی کوئی مشکل تو نہیں لگ رہا نا اب سور الکحف ایٹین یہ آپ پڑھ کے رہے ہیں مجھے لگ سا کب بنی بھول گئے آپ لوگ بتایا تھا یاد ہے آپ کو بتایا نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں لوگ مجھے لگ سا کب بنی کب بنی اور کس نے بنی کیسے بنی سور الکحف ایٹین کی ٹوئنٹی اور اسی طرح ہم نے ان لوگو پڑھ رہے ہیں یعنی مدینہ کے لوگوں پر دریافت اتفاق سے معلوم کرایا اصحابی جو تھے جو اس پر تھے غار میں تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور بے شک گھڑی سا اس میں کوئی شک نہیں ہے جب ان کے عمر میں ان کے درمیان تنازع آیا ہوا پس انہوں نے کہا ان لوگوں کے اوپر ایک عمالت بناو ان کا رب ان کے ساتھ زیادہ جانتا تھا جو لوگ غالب آئے ان کے عمر پر تو انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے اوپر مسجد پکڑیں گے بنا لیں گے یعنی اصحابے کے لوگوں کے اوپر اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا وہاں پر یہ ہوا کہ اچھا وہ تو جو شخص باہر گیا تھا اس کا واپس آنے کا یہاں ذکر نہیں ہے اس وقت آیت میں قرآن میں لیکن ہمیں معلوم ہیں وہ اب قائدہ ادب سے کہتا اس سارے اس سے مزاری بات تو اصحابی قیف تھے اصحابی تھا وہ قیف کا تو اس نے تو ایسی بات دی کی لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے معلوم کروا دیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اسی طرح ان پر دریاف کروا دیا اتفاق سے معلوم کروایا بائی کوئنسیڈنس لوگوں پتہ چل گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں سمجھیں ان لوگوں کے یہ یہ بات شروعی کہ اب ان لوگ یہ تو لوگ عجیب پرنڈیشن میں ہیں ان کی کیا کرے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا ہم ایسے کرتے ہیں ان کی اوپر ایک بیلڈنگ بنا جاتے ہیں کیا بنا جاتے ہیں امارت بنا جاتے ہیں لیکن اللہ جانتا تھا اللہ کہہ رہا اللہ جانتا تھا جو غالب آئے جو اللہ کی نظر میں صحیح روکتے ہو غالب آئے انہوں نے کہا ہم اس کی اوپر کیا کریں گے مسجد پکڑیں گے سمجھنے آپ بات کو اب یہ بات کیسے معلوم کہ یہ انہی کے اوپر مسجد بنی رہی ہے قرآن کے اندر واحد مسجد ہے جس کی نیچے صحابے کیف ہے ان کو مسجد بنی رہی ہے صحابے کیف نیچے ہیں اوپر مسجد بنی رہی ہے صحابی نیچے ہیں اوپر مسجد بنی رہی ہے صحابی نیچے اوپر قرآن میں لکھا ہوئی ہے میں کہاں سے پڑھا ہوں کہاں سے پڑھا ہوں اچھا دیکھئے سورہ الکہب ایٹین اس کی سیونٹین آیت وَتَرَشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَابَرُوا عَنْ كَافِيمِ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الْشِمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَنْ هَدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُوتَدْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ ولیم مرشدہ اور تُو دیکھے گا کہ سورج کو جب تلو ہوتا ہے ان کے غار کے دینے سے گزرتا ہوا اور جب وہ بائیں طرف ان کو کترتا ہوا چھوڑتا ہوا غروب ہوتا ہے یعنی چھوٹی حصوں میں کارتا ہوا اور وہ وقفے میں ہیں اس غار کی وجہ سے اور وہ اللہ کی آیت نشانیوں میں سے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے پس وہ وہی ہدایت دیافتہ ہیں اور جس کسی کو وہ گمراہ کر دے پس وہ ہرگز اپنے لیے مرشد سنجیدہ ولی سرپس نہیں پائیں گے اب اللہ نے اس غار کی پوزیشن بتائیے سورت سے کس لیے بتائیے کوئی بتا سکتا ہے کس لیے بتائیے کوئی بتا سکتا ہے دہری کوئی فرش تائم آئیے بہت زیادہ بات کیا ہے یعنی بہت سارے غار میں لوگ چھپے ہوئے ہیں دنیا میں پتہ نہیں یہاں افغانستان پتہ کہاں کا چھپے ہوئے ہیں بہت لوگ دنیا میں اللہ خود قرآن میں کہتا ہے پاڑوں میں زمین کے اندر پڑی پڑی بلڈنگ سوسائٹ شہر بنائے پتہ آپ کو پاڑوں میں بنائے اللہ کہتا ہے پاڑوں میں بنائے لوگوں نے زمین کے انڈر گراؤن ابھی بھی لیٹر سے ایک سیٹی میں لیوی ہے پرانے زمانے بہت بہت کچھ کہاں کا کیا دنیا میں ہوا آپ کو اندازہ نہیں ہے اب یہ یوٹیوب اور یہ سب چیز پتہ جاتے ہیں بہرحال ان کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے ایک اللہ نے اگر یہ بات کہیے تو اس کی آپ کو وہ بلکل صحیح کا شناف قرار ہے آپ پہچانے ہی کہاں ہیں جی ان لوگوں کی لوکیشن یہی کہاں ہیں لوگ کون لوگ اصحابِ کیف صحابی کیف کے غار کے صحابی اصحاب کہلے ہیں یا صحابی کہلے ہیں اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے پکڑا ہوا یہ ایک غار سمجھا سمجھانے کے لئے اور اس کو میں نظر آ رہا ہے بھئی یہ بہت امپورٹن بات ہے یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے اب فرض کریے یہ نورٹ ہے ادھر ایسٹ ہے اور یہ ویسٹ ہے اور نیچے کیا ہوگا شمال جنوب مشک مغرب دیکھیں یہ بات سمجھ میں آگئی ہے شمال جنوب مشے مغرب یہ تو بچوں کو پتا ہے سب کو پتا ہے کپتان صاحب آپ بھی ہیں تو بڑا بڑا بڑی امپورٹن بات اب اللہ تعالی نے سورج سے بتایا اور سارے یہ جتے بیٹے ہوئے سورج بغری سے نکلتا ہے یہ مشک سے تو کہاں سے نکلے گا سورج بتائیں یہاں سے نکلے گا یہ بہت دیکھا ہے یہاں سے نکلے گا اب سورج یہ دیں گے چلا چل رہا ہے کہاں جا رہا ہے سب کو پتا ہے یہ بات تو اگر یہ یوں سورج نکلے گا اس طرح تو وہ کہہ رہا ہے کہ غار کے دائیں ہاتھ سے نکلتا ہے ادھر سے گھر دیکھے تو غار کا دائیں ہاتھ کونسا ہے صحیح ہے یہی ہوگا ہے نا دائیں ہاتھ یہ ہوگا نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے غار کے دائیں ہاتھ سے سورج نکل رہے ہیں اور بائیں ہاتھ کی طرف جا رہا ہے مشکل ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں تو غار یوں ہیں کیونکہ اگر ہم کوئی اور پوزیشن بنائیں کیونکہ اس سے کہاں وہ سورج اس کے دائیں سے نکلتا ہے اور بائیں کی طرف جاتا ہے اب آپ یہاں سے سورج خوز کے مشکلے کی در ہوتا تو یوں نکل سکتے ہیں کیونکہ اس کا دائیں نہیں بنے گا غار کا دائیں نہیں بنے گا نا سمجھے اگر ایسٹ میں ادھر کر دوں اور ویس ادھر کر دوں اور نورت ادھر کر دوں یا ساود ادھر کر دوں ادھر سے نہیں بنے گا اچھا اب اگر میں ادھر سے ایسٹ کر دوں اور ادھر سے ویسٹ کر دوں تو بنے گا وہ دائیں سے کہہ رہا ہے تو جو میں نے آپ لوگ کنڈیشن دیا یہ ایک طریقہ نکلنے کا اچھا اس سے اس کی اور پہچان بتائی کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس غار سے کتر تبہ جاتا ہے یعنی اگر فرض کریں یہ یہاں سے نکلے گا تو دارک سورج آ جائے گا اب یہاں سے جب نکلے گا تو اس میں کتر تبہ جائے گا ہلکی دوب آئی گی اس کی طرف سمجھ آئیے کوئی بہت مشکل کام ہے کتراتر یہ لکھے نا قرآن میں کتراتر تبہ نکل جائے گا یہ آپ کو سمجھ میں آگئی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ جو ہے غار یہ اس پوزیشن پر ہے اور وہاں سے اگر آپ آئیں گے اس کے اندر ہیں لوگ اور وہ کس پوزیشن میں اور تو دیکھے گا دیکھیں اور تو دیکھے گا سورج کو جب وہ تلو ہوتا ہے تلو ہوتا ہے ان کے غار کے دائنے سے یہ غاریں اس کا دائنہ ہیں دائنے سے گزرتا وہ اور جب وہ بائیں طرف جاتا ہے اس کا بائیں ہیں اس کو کترتا وہ چھوڑتا وہ غروب ہوتا ہے یعنی اس کے سامنے سے نہیں جاتا ہے تھوڑا سا کاٹتا وہ جاتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں مرچنے بھی کہا نہیں کتتا سا اچھا اب اللہ کہہ رہا ہوں وہ لوگ جو اندر ہیں وہ وقف میں ہیں غار کی وجہ سے وقفہ سمجھتے ہیں انٹرویل کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اب آپ جنساں پڑھ رہا ہے اب سیکھ رہا ہے ڈسکس کر رہا ہے اب میں کہوں بھئی آپ تھوڑے کے لئے انٹرویل کر لیتے ہیں تو وہ ٹائم فیریٹ جس میں انٹرویل کر لیتے ہیں اس پہ یہ چیز جو آپ سن رہے ہیں یہ چیز نہیں ہوگی انٹرویل کے مانے لیتے ہیں وقفہ تو جو وہ لوگ وہاں تھے اور سورج اس طرح جا رہا تھا تین سو نو سال وہ وہاں رہے تو وہ کتنے سال کے ہوگے بڑا سوال مولی صاحب بڑا اچھا سوال کیا میں نے کہا فرض کریے کہ وہ وہاں تین سو نو سال رہے تو کتنے سال کے لئے پہلے کتنے تھے وہ تو بتائیے بڑا اچھا تو میرا مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ فرض کریے اللہ نے ان کو جوان کا ہے نو جوان یہ سارے صحابی جو تھے نو جوان تھے سپوز اب ایسی سپوز بیس سال کے تھے سپوز بیس پچیس سال کے تھے نو جوان تھے وہ تو پچیس سال اگر اس میں وہ رہے تو تین سو نو اگر میں جمع کر دوں تو بہت ساری عمر ہو جائے گی نا انٹریول اللہ کہہ رہا ہے وہ وقفے میں ہیں اس غار کی ویسے یعنی اگر وہ ماتے تو تین سو سال نال کے نہیں ہوئے وہ وہی رہے رہے ہیں پچیس سال سمجھے میں ہیں ان کے لئے ہاں وہ یہ کہہ لکھا ہے وہ وقفے میں ہیں اس غار کی ویسے ان پر افرٹ نہیں ہوا تین سو نال سال گزار گئے وہ اللہ کی آئیت نشانیوں میں سے ہے جس کسی کو ہدایت دیتا ہے جس کسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے پس وہ ہدایت یافتہ ہیں اور جس کو وہ گمراہ کر دے پس وہ ہرگز اپنے لئے مرشد سنجیدہ والی سرپس نہیں پائیں گے ہمارا خیریہ آگئی بات کہ وہ نہیں پائیں گے ابھی تک ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس کی پوزیشن لوکیشن آ رہی ہے کوئی شک تو نہیں ہے نا اس میں لوکیشن میں اب آپ اس کیف کو نیچے لے جائیں اب سمجھے اوپر مسجد آ گئی تو پرچے کھولنے مسجد کے یہ والی نظر آ رہا ہے نا اچھا دیکھیں اس پر سب سے بڑی بات سمجھا دوں میں آپ کو چھوٹی سی دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی جگہ جو آگے بنی رہی ہے یہ دیکھ چھوٹی سی جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ اس مسجد کی بات ہو رہی ہے یہ جائے اور یہ اس کے پیچھے جتری expansion ہوئی گیا اچھا مسجد کونسی ہے وہ چھوٹی سی نظر آ رہی ہے آپ لوگ پلیز بتائیں جائے یہ ہاتھ رہا ہے نظر آ رہا پہ یہ چھوٹی سی جو ہے نا نیچے یہ چھوٹی سی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ اس انتوں پر بنی رہی ہے اور پیچھے ساری expansion ہے وہ پوری کی پوری پیچھے پوری پوری expansion ہے وہ جتنی بڑھتے جائے پیچھے وہ چھوٹی سی جائے وہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ نظر آ رہا ہے اس پر اچھا اب یہ نہیں کہ اس کی میں نے آپ کے ساتھ بنائے مشک بنائے یہاں سے دیکھے یہ آپ کو نظر آ رہے یہ یوں جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ویسٹ بناوا ہے تو امام جب یہاں کھڑا ہوتا ہے جیسے میں اگر فرض کے لیے آپ کے سامنے کھڑا وہاں تو میں یوں اگر فرض کی یوں فیس کر رہا ہوں ایسی بنی ہوئے نہیں کہ یہاں مسجد یوں پیچھے بنی آگے وہ امام کی تو وہ ساؤت کو فیس کرے گا جنوب کو یعنی وہاں پر اگر آپ جا کے مدینہ میں جب نماز قائم کرتے ہیں امام جب ہمیں تو مشک سے مغرب میں جاتے ہیں وہاں جب پڑھتے ہیں ہم نماز مدینہ میں امام جب کھڑا ہوا ہے وہاں پر اور نماز پڑھا رہا ہے تو وہ مشک سے سوری نکلتا ہے وہ ادھر سے میرے بائیں سے اور وہ یوں اوپر سے اس کے حدہ بھی دے جاتا ہے اور وہ امام یوں نماز پڑھا رہا تھا کیونکہ اس کے وہ ساؤت میں مکہ ہے یعنی جنوب میں مکہ ہے جنوب میں مکہ ہے تو یہ واحد مسجد ہیں جس کی نیچے کون ہے اور ان کو اللہ تعالی نے برکت کیا ہوا ہے اب دیکھئے کعبہ کو اللہ نے بنایا وہ تو پہلے جائے آپ کو یہ جو انسانہ نے تو مسجد بنائی ہے اس کیلئے ایک عجیب بات بتایا اللہ نے جس کو برکت کیا کہ اصابے کیفے کیسے لوگ ہیں جن کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے نہ عجیب طرح زندگ ایسے مگر عجیب کسے کے لوگ ہیں اللہ کہتا ہے سورہ کیف میں جب ہی کہہ رہا ہے آپ کیا جمعے سے جمعے جمعے پڑھتے رہے ہیں یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں اور کہتا ہے یہ عجیب سورہ عجیب لوگ ہیں عجیب باتیں بتا رہے ہیں تصویر مجید کیا آپ بتانے کیلئے کس طرح ہو جا رہا ہے سورہ اندر کی تصویر سب وہی ہیں ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہے ہیں ہماری آنے والی ویڈیوز